دوستوں میں آپ سب خیریص ہوں گے مزید میں ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے تمام تاریخیں اللہ کے لئے جسے نہیں تو بھی کہنا ہوں گے اسی کے نام سی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو خوشکبری دیتا ہوں کہ یہ جو لون لیٹ بیٹ ہیں بندے اور ان کا ڈیٹا جا چکا ہے لون اپلیکیشن والوں کے پاس اور وہ پریشہ ہانے اپنا ڈیٹا ڈلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں دو مہینے سے کام کر رہا تھا میں ایک ویف سائٹ بیٹ ویف سائٹ ریڈی ہو جائے گی جس سے ہم کافی دوستوں کا ڈیٹا ڈلیٹ کروا سکتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ویڈیو آئے گی میری اس ویڈیو کے بعد وہ ویف سائٹ کو لے گیا ہوں گا جس سے آپ ڈیٹا بغیرہ ڈلیٹ کروا سکتے ہیں اچھلے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا اپنا ڈیٹا جو ہمارا ڈیٹا اٹھاتی ہیں کہ اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایسی ٹھیک ہے جسے ہم بچا سکے اپنا ڈیٹا لون لیتے وقت یا پھر ہمارا جو ڈیٹا یا فون نمبر ہے یا گیلزی ہے یا تصویر وغیرہ یا جی میل وغیرہ ہے کافی زیادہ یعنی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم بچا سکتے ہیں یا لون اپلیکیشن ہمارا کون کون سا ڈی ایلزی سے وغیرہ انٹرنیٹ کی چیز وغیرہ جو آپ کو زیادہ پال کرتا ہے اسی کے نمبر اور پوری کونٹیل لسٹ اٹھا لیتی ہے کیونکہ زیادہ تر جو نئے لوگ ہیں وہ فس جاتے ہیں لون لے تو بیٹھتے ہیں مگر ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یار ہم نے جو لون لینے کے بعد پانچ چار دن کے بعد روز کا میسیج آ جاتا ہے کہ بھائی لون جمع کرو جو بندہ لون لے کے بیٹھا ہے اب تک اس نے خرچ نہیں کیا اور جمع کرانے کا ٹائم آ جاتا ہے پھر اس لئے میں یہ سو سود ایک لانت ہے اور اس قوم پہ جو ہے اللہ کا ایک عذاب یعنی کہ آئے گا اگر یہ سود بند نہیں ہوا تو سود ایک بہت بڑی یعنی کی بیماری ہے جسے گریب سے گریب جو ہے پستا جاتا ہے اور امیر جو ہوتا جاتا ہے یوں سمجھے کہ آج آپ خود اندازہ لگا لیں جو امیر ہے وہ کتنا امیر ہو گیا ہے اور یوں سمجھے کہ یہ تھوڑا بہت گریب تھا وہ کہاں پہنچ گیا ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہی ہے تو اللہ بہتر کرے گا اللہ مالک کے ہمارا کرم کرے گا رحم کرے گا اور ہمیں سود مارکیوں سے نجاتے گا آمین لازمی لیکھنا کمنٹس میں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس پر کیسے بچا سکتے ہیں دیکھیں جو لوگ لون لے کے بیٹھے ہیں ان کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا ڈیٹا چارچ چکا ہے اب جو نئے بندے ہیں نئے شنافتی کارڈ پر لون لینا چاہتے ہیں ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ یہ ویڈیو ہے میری آپ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا بور سے دیکھ لینا اس پر میں نے پرٹیکل یعنی کہ بتایا ہو ہے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے اپنے ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں کیسے بچا سکتے ہیں اور میں آپ کو دوبارہ بھی اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یوں سمجھے کہ ایک ہوتا ہے پرسنل موبائل اور ایک ہوتا ہے یعنی کہ ایسے عام موبائل جو پرسنل موبائل ہوتا ہے بندے کا وہ تو یوز کرتا ہے اس میں تو ہر چیز ہوتی ہے تصاویر ہر کسی کا نمبر بھائیوں کے نمبر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر ہم اس اپلی موبائل سے لون اپلائک کریں گے تو ہمارا سارا ڈیٹا چلا جائے گا تو بہتر یہ ہوگا کہ یہاں پھر آپ دوسرے موبائل کے استعمال کریں جو آپ کی یوز میں نہ ہو اس میں یہ ہوگئے آپ کی جی میل وغیرہ چینج ہو نیو جی میل ہو یا اسے کوئی دس پنہ رہ تیس نمبر ایک ہو جسے آپ اس میں سیو کر لیں اس کے بعد آہ لون اپلائک کریں گے تو زیادہ آپ کو مسئل نہیں ہوگا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اپلیکشن آپ اوپن کرتے ہیں وہ آپ سے پرمیشن مانگتی ہے جس میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ وہ پر نہیں کرتے کہ کیا کیا آلاؤ ہو رہا ہے پھر اپلیکشن کی سیٹنگ میں جا کے اس اپلیکشن کو اوپن کر کے اس کی پرمیشن میں جا کے جہاں آلاؤ لکھا ہوتا ہے ہم نے وہاں پہ پرمیشن میں جا کے ڈونٹ آلاؤ کر دینا ہے اس کے بعد بھی اپلیکشن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کی کوئی چیز اٹھا نہیں سکتی کیونکہ اس کو پھر ہاتھی اوٹی نہیں ہوگی کہ آپ کے موبیل سے کوئی چیز اٹھا سکے تو یہ دو طریقے تھے بہت اہم طریقے ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں حالانکہ میں نے کافی مطور پہلے بھی شیئر کی ہیں اور اسی چینل میں نے ایسی ایسے طریقے شیئر کی ہوئی یقین کرو لاکھ مروپے کے طریقے ہیں مگر کیا ہے کہ جو میرے پرانس سبسکرائیبر ہیں ان کو تو میں نے بتایا ہوا ہے ان کو وہ تو بتا بھی ہے مگر جو بندے ہیں ان کو تو میں ویڈیو بھی کروں گا اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں کیونکہ ایک دو دن میں انشاءاللہ بہت ایک اچھی اپ ڈیٹ آنے والی ہے اور ایک اچھی ویڈیو آنے والی ہے اس کا لازمی ویڈ کیجئے گا انشاءاللہ میں وہ ویڈیو لے کروں گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دیو زیادہ اللہ حافظ